آئیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ کیا سیرت ہے خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی جو لخب خریش کے خبیلے کے الگ الگ سرداروں نے خریش کے لوگوں نے دیا ہے خدیجہ تلکبرہ کا ڈگریڈ خدیجہ یعنی بڑی عظیم شخصیت ہے یہ کیوں اتنا بڑا لخب ملا اور کیوں اسلام میں اتنی بڑی اہمیت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی افسوس کی بات یہ ہے میری بہنوں ہم میں سے اکثر جب کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں یا کبھی ہم خود اس پر تصور کرتے ہیں ہمارے یہاں کا جو نظریہ ہے وہ بڑا محدود ہے ویری کنسٹرکٹڈ ہمارا نظریہ کتنا ہے کتنا جانتے ہیں ہم سیرت کے اوپر اگر ہم کو کوئی غیر مسلمان پوچھ لے کوئی ہمارے چھوٹے بھانجے بھانجیاں یا ہماری اولاد میں سے ہم کو کوئی پوچھ لے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اہمیت کیا ہے تو ہمارے پاس یہی اس کا تعرف ہوگا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی امیر ترین تاجرہ بزنس وومن تھی ایک بار تجارت کے موقع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت کی ہے ایمپلائی ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خافلے کو ایک کاراوین کو لے کر گئے وہ جو پورا بزنس ٹرپ ہوئی الگ الگ صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہوئے وہ بڑا متاثر ہوئی اور نکاح کی پیشکش کی نکاح ہو گیا اولاد ہو گئی اور وہ بڑے خوش رہے ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ قرآن بھی نازل ہو گئی تھوڑی تکلیفیں آئیں اس میں بھی ساتھ دیا اور پھر اندخال ہو گیا اتنا محدود ہم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو کر دیا جبکہ آئیشہ رضی اللہ عنہ ہو فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو ان کے اوپر ہم بے شمار کتابیں ہیں ہمارے پاس بے شمار اخوال ہے بہت زیادہ ہم متاثر ہیں اور ہونا بھی چاہیے ماشاءاللہ لیکن جو جڑھے اسلام کی جو اولون لوگوں میں سے ہیں کہ جب یہ قرآن پہلی بار نازل ہوا وہ کون تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا ان کے بارے میں بس یہ کہ ایک چالیس سالہ خاتون جو بڑی نیک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا اس کے علاوہ ہم زیادہ کچھ نہیں کہتے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ سیرت کی کیا پہلو اور کیا کردار ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو نہ صرف ایک ایک ماں میں ہونے چاہیے ایک مسلمان ماں میں ہونے چاہیے بلکہ ہر بیوی میں ہر بیٹی میں یعنی کوئی کماری بھی لڑکی ہو ان کے لئے خدیجہ رضی اللہ عنہ اگزامپل ہے اگر کوئی شادی شدہ ہو خدیجہ رضی اللہ عنہ اگزامپل ہے اگر کوئی بڑاپے کو بھی پہنچ جائے خدیجہ رضی اللہ عنہ اگزامپل ہے